مغیر مکلن کا مکلن یہ اچھا دوسری چیز یہ ہمارا نام نہیں ہے غیر مطلب ہے وہایبی ہمارا نام نہیں ہے آج تک میری یہ سمجھنی نہیں آیا کہ ہم کو وہایبی کیوں کہا جاتا ہے آج تک میری سمجھنی نہیں آیا اس لیے کہ اگر نجد کے وہ عالم جن کو محمد ابن عبدالوہب نجدی کہا جاتا ہے اگر ان کی طرح منصور کیا جاتا ہے تو ان کا نام تو وہایب نہیں تھا ان کا نام کو محمد تھا محمد ابن عبدالوحاب نجدی تو محمد ہی کہا جاتا ہے اور اگر ان کے بعد کی طرح منصوب کیا جا رہا ہے تو عبدالوحاب ہی کہا جاتا ہے ان کا نام بھی وحاب نہیں کہا عبدالوحاب یہ وحابی کیسے کہا جا رہا ہے یہ بھی اس ملناب تک نہیں آتا اور دوسرا ہی کہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی یہ در حقیقت مقلق ہے یہ امام احمد الحمبل کو فالو کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں یہ تو غلب بات ہے تو ان کے فالوور اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں وہاں بھی کچھ آجات آس تک نہیں سمجھ نہیں آئے اور دوسری چیز اہلِ حنیزوں کو اہلِ خبیص کہنا غیر مقلق کہنا چوبیس نمبر کہنا یہ تمام چیزیں کہنا در حقیقت ان کی تنقیص ہے ان کی توہین ہے اور یہ امیلی بات نہیں ہے ہر اچھی چیز کو لوگوں نے برا کہا ہے ہمارے نبی کا نام کیا تھا یہ بتائیے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے اتنا بیانا نام ہے اور اس نام کو انہوں نے کس طرح بگار دیا تھا حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تاجبون کیفا یسریف اللہ عنی شدم قریشن واللہ یشریمون مغمم ویلعنون مغمم وانا محمد رواح البخاری فالکتاب المناقشن حدیث امام بخاری رحماللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب المناقشن کے اندل آئے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہیں تاجب نہیں ہوتا کہ اللہ کیسے پھیر دیتا ہے قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لانت کو مجھ سے کی وہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو وہ لانت بھیجتے ہیں مزمم پر لیکن میرا نام تو مزمم نہیں ہے میرا نام تو محمد ہے اللہ اکبر اب بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا نبی نے ختمت آجیوانا محمد دوں میرا نام محمد ہے اور محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے وعی جو سور فاتحہ میں سور فاتحہ میں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اسی لفظ حمد سے لفظ محمد پر آئے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد جس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ تعریف کسی انسان کی نہ کی گئی ہو اور یہ ایک حقیقت ظاہرہ ایک حقیقت باہرہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہے اور پہنچ بند کو دو شاہی دربار کا اعلانی موسن اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا باقی کا نام کے ساتھ اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو نبی کا نام محمد جس کی حد تاجہ تاریخ کیلئے ہوئے اب یہ برالت کا تب برائش انہوں نے نبی کا نام بدل کر کے مزمم رکھ دی گئے اب مومنین ہوتے کہتے ہیں ہمارے نبی محمد ہے اور جب نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے گزرتے تو آپ کے لئے مخالفین ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ محمد جا رہے ہیں یہ مزمم جا رہے ہیں جس کی حد درجہ برائی کیلئے ہوئے ہیں مزمم من ہے حد درجہ برائی کی گئے ہوئے ہیں تو اچھے لوگوں کو برا کہنا برا نام دینا یہ بھی نہیں چیز نہیں ہے میرے نبی نام محمد جن کا تھا ان کا نام مزمم دیا گیا عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دیا کوئی نئی بات نہیں ہمارے نبی کے ساتھ کیا سا ہوا تھا تو اگر انہی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیصہ ہو کونسی بڑی بات ہے کونسی بڑی بات ہے